اسلام علیکم خواتین و حضرات آج برزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی وہ غزل کافی مشہور ہے اور بہت مرتبہ گائی گئی ہے اور ویسے بھی لوگ اپنی عام باتچیت میں اس کے اشار سناتے رہتے ہیں اس کا پہلا شعر ہے نکتہ چین ہے غمِ دل اس کو سنائے نہ بنے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے سنائے نہ بنے کا مطلب ہے سنانے کی کوئی صورت نہیں بنتی اور بات کا بننا یعنی کامیاب ہونا تدبیر بن جانا اور مراد حاصل ہو جانا اور بات بنانا کہتے ہیں بات کو پھر پھار کر اپنا مطلب نکالنا وہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب حد درجے نکتہ چین ہے نکتہ چین کا شاید ہم نے آپ کو مطلب نہیں بتایا نکتہ چین جو ہر بات میں کوئی نہ کوئی خرابی نکال کے اس بات کو مسترد کر دیتا ہو اسے غمِ دل سنانے کی کوئی تدبیر نہیں پڑتی اور جہاں پر ہیر پھیر سے مطلب نکالنا ممکن نہ ہو وہاں مراد حاصل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اس شعر میں نہایت اہم لفظ ہے نکتہ چین اگر کوئی آدمی نہایت ضروری بات بیان کر رہا ہو خصوصاً کوئی غم کا معاملہ ہو اور سننے والا بات بات پر نکتہ چینی اور اتراز کرنا شروع کر دے تو بات میں وہ اثر کبھی پیدا نہیں ہو سکے گا جو کہ قدرتی طور پر پیدا ہونا چاہیے یہی حقیقت اس شعر کی بنیاد ہے عاشق جب اپنے عشق کی داستان بیان کرتا ہے سنانا چاہتا ہے تو محبوب بات بات پر ٹوکتا جاتا ہے کہیں یہ اتراز کر دیا کہیں یہ کہہ دیا کہ یہ غلط ہے کہیں کوئی بات کار دی کہیں کوئی غلطی نکال دی تو اس طرح سے وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو ایک درد بھری داستان سنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور محبوب کی جو نکتہ چینی ہے وہ قدم قدم پر باتنے مداخت کا سامان پیدا کرتی ہے لہذا غریب عاشق مجبور ہو کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں نکتہ چینی کے باعث اسے غمے دل سنانے ہی سکتا تو جہاں کوئی بات بنانے کی صورت ہی نہیں ہے وہاں میری بات کیسے بن سکتی ہے اگلا شعر ہے میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے بن کا مطلب آپ جانتے ہیں بغیر اس میں کوئی اور خاص ایسا مشکل لفظ نہیں جس کے ہم معنی بیان کر سکیں تو وہ کیا یہ رہے کہ میں اپنے محبوب کو بلاتا تو ہوں لیکن اس کے آنے کی امید نہیں ہے اور پھر وہ اپنے دل سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بھائی تو کوئی ایسا اثر دکھا کہ وہ بلکل مجبور ہو جائے اور میرے پاس آئے بغیر کوئی چارہ نہ رہے تو پہلے مصر میں لفظ تو سے ساپ ظاہر ہے کہ محبوب کو بلاتا رہے ہیں مگر اس کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے اگلا شعر دیکھئے کھیل سمجھا ہے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے کاش یوں بھی ہو کے بن میرے ستائے نہ بنے اس میں بھی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے اس کا مطلب کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کے نزدیک عشق اور محبت کا معاملہ ایک کھیل ہے کہ جب چاہا کھیل لیا جب چاہا چھوڑ دیا اور اسے وہ کوئی سنجیدہ بات نہیں سمجھتا جس کے ساتھ دلی تعلق ہو لہٰذا عاشق کو یہ خوف ہوا کہ محبوب اس کو کھیل کی طرح چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے جس طرح بچے کھیلوں کے مطالق عموماً کرتے اس لئے عاشق عارضو کر رہا ہے کہ کاش ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ محبوب کو مجھے ستائے بغیر چہن نہ آئے یعنی عشق و محبت کے معاملے میں وہ خاص مشغلہ بنائے رکھے اسے کھیل نہ سمجھے شیر ہے کہ غیر پھرتا ہے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے غیر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے کہ رقیب کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب تو نے جو رقیب کو خط لکھ دیا ہے وہ اسے جگہ جگہ لیے پھر رہا ہے یعنی ہر ایک کو دکھا رہا ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو یہ کیا ہے تو وہ اس کے لیے چھپانا بہت مشکل ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ جب لوگوں میں یہ بات جائے گی کہ وہ خط آپ نے لکھا ہے تو اس طرح آپ کی رسوائی ہوگی شیر دیکھئے کہ اس نذاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا ہاتھ آویں گے تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنیں نذاکت کہتے ہیں نازک ہونے کو خوبصورتی کو سمجھ دیجئے کہ کوئی اتنا نازک ہو کہ اس کے جسم کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ کہتے ہیں نا ہاتھ لگانے سے بھی میلہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ بہت ہی حسین ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک وہ حسین ہے اور ان کا حسن بڑا لا جواب ہے مگر دیکھئے کتنے نازک ہیں کہ اول تو کسی کو کسی کے ہاتھ لگتے نہیں ہیں اور اگر لگ جائے تو انہیں چھوا نہیں جا سکتا تو حسن میں تو کوئی ان کے شک نہیں ہے لیکن ان کی نذاکت نے عاشقوں کے لیے بڑی مسئبت پیدا کر رکھی ہے کہ کوئی اگر ان کی بارگاہ میں پہنچ بھی جائے تو بھی انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا شیر دیکھئے کہ کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے جلوہ گری کا مطلب ہوتا ہے نظارہ دکھانا جو نظارے دکھاتا ہو جلوے دکھاتا ہو تو یہ شیر اصل میں یہ عام کسی محبوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سمجھ دیجئے کہ یہ اللہ کی ذات کے لیے انہوں نے کہا گیا ہے کہ کون کہہ سکتا ہے کہ کائنات میں یہ سارا جلوہ یہ ساری رونہ کس کے دم سے ہے کس نے اپنے وجود کی شان ہر طرف بکھیر رکھی ہے اور پوری کائنات پر ایک اسباب کا ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ کوئی اس کو اٹھائی نہیں سکتا یا اٹھانے کی کوئی تدبیر کسی کے خیال میں آئی نہیں سکتی تو جب پردہ اٹھانا ممکن نہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ سب جلوے کس کے ہیں شیر ہے کہ موت کی رانہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے اب اس میں ایک مذہب کی بات یہ ہے کہ غالب نے اس شیر کا مطلب خود کسی کو بتاتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی مجھے بڑا تاجب ہے کہ تم اس بیعت کے معنی میں تم کو سمجھنے میں تکریف رہی اس میں دو استفام آ پڑے ہیں استفام کا مطلب ہے کہ دو حیر والے مقامات ہیں تو ایک تو یہ یعنی محبوب کو ذرا تھوڑا سا متعانہ دیتی ہوئے کہا گیا ہے کہ موت کی رانہ دیکھوں کیوں نہ دیکھوں میں تو دیکھوں گا بن آئے نہ رہے کیونکہ موت کی موت کے نشان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک دن وہ آئے گی انتظار ضائع نہیں ہوگا تم کو چاہوں یعنی کیا خوب میں تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے یعنی اگر تم آپ سے آپ آئے اور اگر نہ آئے تو پھر کیا مجال کہ کوئی تم کو بلا سکے یعنی عاشق جو ہے وہ بڑا آجز آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم کو چھوڑ کر اپنی موت کا عاشق ہوا ہوں اس میں یہ خوبی ہے کہ بن بلائے بغیر آئے رہتی نہیں ہے تم کو کیوں چاہوں کہ اگر نہ آؤ تو تم کو بلا بھی نہیں سکتے بات یہ ہے کہ پڑھنے میں تم کو چاہوں کہ نہ آؤ یہ جملہ ملا ہوا سمجھ میں آتا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے تم کو چاہوں سے الگ ہے کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے یہ جملہ الگ ہے تم نے غور نہیں کیا ورنہ خود بخود کیفیت اس کی سمجھ میں آ جاتی تو غالب کے مطلب کے بعد اب کسی اور مزید تشریح کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کر سکتے بوجھ وہ سر سے گرا ہے کہ اٹھائے نہ بنے کام وہ آن پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے مشکل الفاظ نہیں ہے تو سیدھا سیدھا اس کے مانے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے محبت کا بوجھ بے تکلف سر پر اٹھا لیا لیکن وہ اتنا بھاری تھا کہ میں سمال نہیں سکا اور یہ سر سے گر پڑا اب بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن اٹھتا ہی نہیں تو میں تو تنگ آگیا ہوں بے بس ہوں آجز ہوں نہیں اٹھا سکتا کامی ایسا پڑا ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کی درست کرنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی آخری شعر ہے بہت مشہور شعر ہے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے زور نہیں کا مطلب ہے کہ اس پر بس نہیں چلتا اور آتش کہتے ہیں آگ کو تو سوال یہ کرتے ہیں کہ عشق پر کس کا زور ہے اپنے آپ سے مخادم ہیں کہ غالب عشق پر کس کا زور ہے یہ تو ایسی آگ ہے کہ نہ لگانے سے لگتی ہے اور اگر لگ جائے تو اسے بجھانے کی بھی کوئی ترقیب نہیں ہے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عشق کی آگ کسی دل میں بھڑک جائے تو اسے بجھانا انسان کے بس میں نہیں ہے دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگ لگانا ممکن ہوتا تو ہر عشق اپنے محبوب کے دل میں لگا لیتا بجھانا ممکن ہوتا تو اپنے دل کی لگی کو بجھا کر اتمنان سے بیٹھ جاتا تو خاتین و حضرات یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اس کے کچھ مشکل اور فاس کی معنی اور کچھ اس کے شعروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اگر یہ پروگرام سننے کے بعد غالب کی یہ غزل آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ اور کسی اور پروگرام میں تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں